اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک تھا ہوں شان کا لنچ بنا رہی تھی میں آج بھی میں نے ان کو برگر ہی بنا کے دے دیا تھا فروزن پیٹی کے ساتھ اور آج میں نے ان کو کمپلیٹ برگر لنچ میں دے دیا دیکھنے کی یہ فنش کر کے آتے ہیں یعنی آتے ہیں ویسے تو یہ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ پورا کا پورا ایزٹس ویسے ہی واپس لاکر دیتے ہیں تو آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو شان کی سکول جانے کے بعد میں نے اپنے باقی سارے کام فارغ کیا آستہ آستہ کیا اس کے بعد باٹھ کے ٹی وی شی وی دیکھا اور پھر ہو گیا تھا سکول سے لے کے آنے کا ٹائم تو بس بچوں کو لینے کے لیے چلے گئے اور موڈ ہو نہ ہو جانا تو پڑتا ہی ہے اور بہت زیادہ مطلب اتنی لمبی ووک نہیں ہے مجھے جانے میں اور آنے میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو منٹ لگتے ہیں بس اتنے ہی منٹ لگتے ہیں تھوڑی سی ووک بھی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی ایک سوستی سے ہوتی ہے موڈ ہو نہ ہو خیر جانا تو ہے چلیں ٹھیک ہے اتنی تو ووک انسان کو کرنے ہی چاہیے اب یہ ہے کہ میرے ہاں تھوڑی سی اور بڑی ہو جائیں گی تو یہ گود کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ فلحال تو میرے ہاں گود میں ہی جانا نہ کرتی ہیں میں بس یہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہی ان کو تاتی ہوں that's it جو لوگ بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہوگا جیسے کہ میری خالہ ہے انہوں وہ میری ویڈیو دیکھتی ہیں رہانہ خالہ تو وہ میرے ویڈیو دیکھتی ہیں تو انہوں وہ مجھے کہنے لگیں کہارے بھائی تم کیسے ہتار دیتی ہو بچے کو اتھے خطرناک یہ وہ امی میری کہنے لگیں کہ بھائی تم ایسے بچوں کا ہاتھ کیسے چھوڑ دیتی ہو راستے میں نہ تم شان کو پکڑتی ہو تو مرحا کو پکڑتی ہو تو میں نے انہیں بتایا کہ امی ایسی کوئی بات نہیں ہے شان میرے برابر میں میرے ساسا چلتا ہے جیسے ہی روڈ آتا ہے میں اس کا ہاتھ پکڑتی ہوں مرحا میری مسلسل گود میں ہوتی ہے صرف یہ جو گلی ہے جس کا میں نے آپ لوگوں کو بار بار بتایا ہے کہ اس گلی میں کوئی ٹرافک نہیں ہے دونوں طرف بینگلوز ہیں اور گاڑیاں پارک ہوئی ہوتی ہیں تو یہ گلی جو ہے نا صرف یہاں پر دو چوکی دار بابا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور باقی جو بھی واک وغیرہ کر کے آنا جانا کر رہے ہیں وہ ہوتے ہیں گاڑیوں کا سلسلہ نہیں ہوتا تو یہاں پر میں کچھ دے کے لئے مرحا کو گوٹ سے اتارتی ہوں ویسے میں اتی کیرلیس نہیں ہوں کہ میں بچوں کو چھوڑ دوں اور بس ویڈیو بنانے میں لگی پڑی رہا ہوں خیر بچوں کو سکول سے لے کر آئے تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا لیٹ جاؤ اور الحمدللہ جو ہے نا شان اپنا پورا فنش کر کر آئے تھے اور مرحا کو بھی میں نے کھلاوے لا دیا تھا تو یہاں پر جو ہے نا یہاں پر بس بچے جو ہے مستی کر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں لیٹے بیٹے کوئی نہیں ہے سوئے کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ کافی دیر سے سوئے تھے اینڈ میں مرحا کو جب بہت ہی کوئی شدید اصل میں میں نے لگا لی تھی مشین تو میں نے بچے کو سولایا بھی نہیں کیونکہ بچوں کو سولانے لیٹے ہو تو وہ اتنی دیر میں سوتا ہے کہ بھائی خود ہی آنکھ لگ جاتی ہے میری تو لگ جاتی ہے خود سے آنکھ تو میں نے مشین لگائی تھی تو میں نے کہا بھائی کام فارغ کر لو اور کیونکہ چھت پر جا کے کپڑے پھیلانے ہیں تو میرا یہ موڈ تھا کہ بھائی تھوڑے سے ہی کپڑے دھونگی زیادہ وادہ نہیں دھونگی اتنے چکر لگانے کی میرے اندر حمد نہیں ہے اصل میں میرا فلور ہے فرس فلور پھر سیکنڈ فلور چھوڑ کر جو تھرڈ فلور ہے نا وہ ہماری چھت ہے ٹھیک ہے سیکنڈ فلور کے بعد ہماری چھت آتی ہے تو جو ہے نا بھائی بالٹی میں بھر کے کپڑے اٹھانا اور پھر لے کر جانا اور وہاں پر پھیلانا ایک نا مطلب وہ والی بات ہو جاتی ہے اتنا وزن اٹھا کر نا سانس پھول جاتا ہے تو خیر میں نے کیا کیا کہ میں بچوں کے کپڑے دھوئے تھے وہ پھیلا کر آگئی پھر میرا موٹ تھا کہ میں بند کر دوں تو میں نے دیکھا کہ سمیر کی ٹی شرٹ وغیرہ اتنے زیادہ نہیں ہیں اور ایک چکر اور ہو جائے گا تو میں نے سمیر کے ٹی شرٹ بھی دھو دیئے باقی کے میرے کپڑے اور ایک بیٹ شیٹ ہے وہ پھر میں انشاءاللہ قلد ہوں گی تو واپس آنے کے بعد میں نے شان کا ہومورک کروا دیا جدی دیر میں دوسرے کپڑے نکلیں گے دوسرے راؤنڈ ہوگا بس شان کو دو ہی پیچ ملے تھے ہومورک باقی زیادہ تھا ان کو اورل مل رہا ہے کیونکہ ان کے فرس ٹرم کا فرس یونٹ اسائیمنٹ ہو چکا ہے اب ان کے فرس ٹرم کا سیکنڈ یونٹ اسائیمنٹ ہوگا انشاءاللہ تو ان کا جو ہے وہ کیونکہ ہونے والے ہیں سیکنڈ یونٹ کا اسائیمنٹ تو ان کے اورل وغیرہ چل رہے ہیں تو بس وہ میں نے جلدی سے کرا کے فارغ کر دیا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے کپڑے اپنے کھنگا لے جب تک میں نے کارٹون لگا دیا تھا بچوں کو تاکہ وہ بہل جائیں چھت پہ میں نہیں لکے گئی تھی کیونکہ اگر میں شان کو لکے جاؤں گی تو ساتھ میں مرحہ نے لازمی جانا ہے اور میں خالی مرحہ کو لے جا نہیں سکتی کیونکہ مرحہ جو ہے چھت پہ جا کر جو زمین پہ لوٹ پوٹ ہوں گی اور سارے کپڑے گندے کر لیں گی صبح ہی میں نے چینج کروائے ہیں تو یہ چیز میں نے کرنی نہیں تھی تو میں نے جو ہے وہ دونوں طرف کے دروازے جو ہے لوک نہیں کیے تھے جسٹ ایسی بند کر دیئے تھے اور شان کو کہا تھا کہ میرے ہاں کے ساتھ بیٹھو کارٹون دیکھو میں ممہ بس دس منٹ میں آرہی ہے پھر میں چھت پہ جا کے کپڑے پھلا کے فٹا فٹ سے واپس آگئی تھی تو یہ میرا سیکنڈ راؤنڈ بھی ہو گیا ہے اور سمیر کی جتی بھی ٹی شرٹس تھی پینٹ تھی دو چار پینٹ تھی بس اور ٹی شرٹس وغیرہ زیادہ تھی تو وہ میں نے دھو دی ہیں کیونکہ رسیوں پہ جگہ نہیں تھی تو آپ کو پتہ ہے میں کیا کرتی ہوں میں ہینگرز میں ڈالتی ہوں اور ان کو ہینگر دیتی ہوں تو یہ کم رسیوں میں بھی میرا کام ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے فٹا فٹ سے ڈالے کپڑے اور اپنے کا بکٹ اٹھائی اور یہ کچھ سمیر کے ٹراؤزر سے جینس تھی بکٹ اٹھائیں گے اور آ جائیں گے کچھ دیر میں نے دیکھا اچھا میں نے آپ کو دکھایا تھا میری امی کے گھر پر کتنے پرندے گھوم رہے تھے آسمان پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہاں گھومتے ہیں لیکن یہ دیکھیں پورا آسمان خالی پڑا ہوا ہے یہ کچھ پیجنز ہیں کیونکہ ہمارے چھت کے آس پاس ایک دو چھت چھوڑ کر چھت پر جو ہے پورا دربا ٹائپ بنایا ہوا ہے وہاں پر بہت سارے کبوتر پالے ہوئے ہیں تو یہ انہی کے کبوتر ہیں جو یہ بیٹھے ہوئے تھے باقی یہ دیکھیں ایک دو ایک دو اڑے تھے اس کے بعد جو ہے میرے ہاں کو بہت زیادہ نیند آگئی تھی تو ان کو جا کے میں نے سلایا تھا اور میری خود کی بھی آنکھ لگ گئی تھی اس کے بعد جب میں اٹھی تو مجھے بہت ہی شدید دھوک لگ رہی تھی اور دل چاہتا تھا کہ کچھ الگ کھاؤں تو میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا کھانا تو بنانا ہے لیکن یہ کہ پہلے ہم آلو کاٹ لیتے ہیں آلو آلو کاٹ کے میں نے ان کو دھو کے چھنے میں رکھا جب تک آئل گرم کیا اس کے بعد میں نے پورا کا پورا ون کیجی آئل ایک ساتھی کڑاہی میں ڈال کر اور سارے کی سارے آلو ایک ساتھی میں نے کڑاہی میں ڈال دیئے اور پہلے میں نے آلو دال لیتے لیکن میں نے دیکھا کہ سپیس زیادہ ہے سارے آلو ایک ساتھ ڈال سکتے ہیں تو میں نے ایک ہی راؤنڈ میں سارے آلو ڈالے اور اس کے بعد میں نے اس کو ڈھکن لگایا اور تھوڑ تھوڑ دیر سے میں نے ڈھکن کھول کے اس کو چلاتی رہی تو یہ دیکھیں یہ میرے فائنل آلو اچھے سے جو ہے نا وہ براؤن ہو گئے تھے تو اس سٹیج پہ پھر میں نے اس کو نکالنا شروع کیا اور نکال کر ہم نے پہلے تو میں نے چھنے میں رکھا ٹھیک ہے اور پھر کچھ دیر چھنے میں رکھنے کے بعد دو سے تین سیکنڈ رکھا ہوگا جب تک میں نے یہ نکالا تھا اس کا پروسس اور اس کے بعد میں نے اس میں نمک ڈالا تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالا اور چھنے میں اس کو ٹوس کیا میں نے اور ٹوس کرنے کے بعد میں نے اس کو نکال لیا ٹیشو پیپر کے اوپر اور ساتھ میں میں نے ایک ڈپ بنا لی تھی موسیقی آم طور پر میں میں گھر میں یہی ڈپ بناتی ہوں میں نے تھوڑی چھنے لی تھی کیچپ اور ساتھ میں لیے تھا میونیز اور ان کو میں نے مکس کر دیا تھا اور یہ ہماری بن گئی تھی ڈپ تو بس اب میں جا کے شان کو ٹھاؤں گی فٹا فٹ سے اور میرہا کے لیے میں نے ایک چھوٹے پاول میں نکال لیے تھے باقی شان میں میں نے دیکھے چھنے چھنے لیے تھے میں گرینڈر چلا رہی تھی تو میں گرینڈر کی آواز سنکے میرہا بہت خوش ہو رہی تھی یہاں پر میرہا کا موٹ ہو گیا خراب بہت انہوں نے ہس لیا ہو گیا اور آج کا کوٹا پورا ہو گیا تو میں آج بنا رہی تھی کوانی کو کوئی شان میں میں بہت خوش لوگ بھوزہ بننی تھی میں کبھی بھی اس کو بھنی بھنی ٹائپ میں نہیں بنا دھی میں ہمیشہ شانہ کیا میں اس میں مرچی ہلد اور نمک ڈال کر اور اس کے ساتھ میں نے بھونا ابھی میں نے پانی وانی کوئی ایڈنی کیا ہے ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا آپ ڈالنا چاہیں ذرا سا تو آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ مسالہ لگی نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب ہمارا مسالہ اچھے سے بھون گیا اس کا آئل الگ ہو گیا تو اس مسالے میں میں نے جو کٹا وہاں پھول کو بھی تھا اور ہری میرچے سلائس کر کے میں نے رکھے دے وہ میں نے ڈال دیئے اور اس مسالے کے ساتھ اچھے سے میں نے اس کو بھی بھون لیا ٹھیک ہے تو کم از کم چار سے پانچ منٹ آپ مسالے کے ساتھ جو ہے نا ان سبزیوں کو بھون لیجئے گا اور جب آپ بھون لیں تو پھر آپ پانی آئٹ کریں گے اور پانی آپ نے کونسا آئٹ کرنا ہے جو گرینڈر میں ہمارا مسالہ لگا ہوا ہے اسی میں آپ پانی ڈال لیے اور گرینڈر کو اچھے سے ہلائیں اور وہ پانی آپ اس کے اندر ڈال دیجئے جتنا بھی آپ کو ڈالنا ہے مسالہ بھوننے کے بعد آپ اس میں پانی ڈال لیں میں نے تھوڑا سا اور پانی آئٹ کیا تھا یہ والے پانی کے بعد بھی اور پھر میں نے اس کو اچھے سے جوش دیا اور جوش دینے کے بعد میں نے ڈھککن ڈھککے اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد بیچ بیچ میں میں نے چیک بھی کیا تھا کئی مرتبہ ٹھیک ہے اور جب میرا اچھے سے مسالہ بھون گیا گریوی میری گاڑی ہو گئی تھی جتنی مجھے رکھنی تھی اتنی ہو گئی تھی اور پھول کو بھی جو ہے وہ گل گئے تھے تو پھر میں نے اس کو فلیم آف کر دیا تھا اور فائنل لوگ پھر میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی تو پہلے ہم بوائل کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بوائل آ چکا ہے اچھے سے اب ہم اس کو میڈیم فلیم کریں گے اور ڈھککر اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اب ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھیں تقریباً دس سے پندر منٹ ہو گئے تھے مسالہ میرا اچھے سے بھون گیا تھا اور پھول گو بھی میرے اچھے سے گل گئے تھے تو اس پوائنٹ پہ بس اب میں جو ہوں وہ اوپر سہاری مرشا گانش کروں گے اور یہ میرے فائنل لوگ ہے سبزی کا پھول گو بھی کی سبزی کا فائنل لوگ یہاں پر میرا بابا کو آواز لگا رہی تھی بابا آئے تھے آفیس سے اور مسلسل میرا بابا کو آوازیں لگائی تھی بابا 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 لیکن جہاں میں نے ایک ٹلپ لی تو وہاں خاموش ہو گئی یا تو وہ ریکارڈی نہیں ہوا تو یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ عجیب ہی کوئی سین ہو گئے میرے ساتھ چلیں جلی سے کھانا وانا کھاتے ہیں اور کچن سمیٹھتے ہیں اور پھر دیٹھنے جائیں گے کھانا ہم نے کھا لیا تھا اور برطن دھو لیا تھے اور اب میں بہت زیادہ تھک گئی تھی تو میں کمرے میں آگئی سونے کے لیے ولوگ کا ان میں یہی پہ کروں گی اگر آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو پھول گو بھی کا سالن کی ریسیپی اگر آپ کو پسند آئی ہو ضرور ٹرائے کیجئے گا کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا فیڈبیک دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تینکیو سو مچ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور مجھے سپورٹ کریں تینکیو اللہ حافظ موسیقی